جہانیا میں کسان سہولت سینٹر کسانوں کو سہولیات دینے میں ناکام ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سہولت سینٹر میں کھات بیج اور دوسری اشیاء غائب کر دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں امجد حسین بوٹر سے جی بالکل حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ زرات نے جہانیا سمیت مختلف شہروں میں سہولت بزار کام کر دیا گیا ہے جس میں جو کسانوں اور کاشکاروں کو سہولت کے لیے مختلف اشیاء فرام کی جاری تھے لیکن اگر جہانیا کی بات کی جائے تو جہانیا میں اس وقت سہولت بزار ہے وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور اگر خاد کی بات کی جائے تو اس وقت جو خاد مافیا ہے وہ مترک ہو چکے ہیں اور جہانیا کے جو خاد ڈیلرز ہیں انہوں نے خود ساختہ جو ریٹ ہے انہوں نے اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ریٹ 3212 روپے تھا اور اب بلیک میں 3800 روپے سے بھی زیاد جو ہے خاد ہے وہ کسانوں کو مہیا کی جاری ہے میرے ساتھ اس وقت جو کچھ کسان موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جو بتائی گا کہ اس وقت جو ہے خاد کا کیا ریٹ مل رہا ہے وہ اس وقت سے کیا کہیں گے خاد کا ریٹ اس وقت 3800 میں بلیک میں میرے ڈیلرز ہزارات ہمیں خاد نہیں دے رہے اس کا ریٹ 3212 روپے اور ہمیں بلیک میں 3800 روپے ہمیں دے رہے اس 3800 روپے ہمیں ایک دو بہرش دیتے ہیں اور زیادی ہمیں چاہیے ہمیں خاد نہیں میرے خاد بھی ہمیں خشوریہ خاد کہ ہمیں شدید ضرورت ہے اور جھونے کو اور مکی کو اور کپاس کو اس وقت شدید ضرورت ہے اور ہمیں کہیں سے خاد نہیں میرے اور حکومت سے ہماری اپیل ہے اور ہمیں خاد دلائی جائے جی بلکل ایسا ہے کہ میں اس وقت پرانا حاصل پور میں موجود ہوں جہاں پر نوجوان جو ہیں وہ ہاکی کا کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی آپ کتنے عرصے سے ہاکی کھیل رہے ہیں اور کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو جی بسیکلی تو میں دس پارہ سال سے ہاکی کھیل رہا ہوں تو مشکلات اس میں یہ ہی ہیں کہ اولڈ حاصل پور تین سو سال قبل عباد ہوا تھا نواب حاصل خان تھے انہوں نے آکر یہ خطہ عباد کیا تھا ستارہ سو سینتیس میں یہ خطہ عباد کیا گیا تھا اس کے بعد ستارہ سو بنجا میں یہاں پہ صدر تھانے کا قیام کیا گیا تھا اس کے بعد جامعہ مسجد جو شاہی جامعہ مسجد بنی تھی ستارہ سو چہتر میں وہ بنی تھی تو یہ خطہ تو پہلے آرڈی تین سو سال ہو گئے ہیں اس خطے کو عباد ہوئے لیکن آج بھی یہ بنیادی سہولیات سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ پارک ہے فیزیکلی ایکٹیوٹی کے لیے بچوں کے گھومنے پھرنے کے لیے وہ نہیں ہے گرونڈ آیا گرونڈ یہاں پہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ نے بھی یہاں کا حال دیکھا ہے تو یہاں ابھی تک تو کھیلنے کے لیے گرونڈ بھی نہیں دیا گیا تین سو سال قبل اب یہاں سے نئے حاصل جو بھی شفٹنگ ہے وہاں پہ کی جاتی ہے یہاں سے وہ گرونڈ جو بنائے گئے ہیں وہ چھے سے سات کلومیٹر دور ہیں اس خطے سے وہ یہاں کے بچے اب ماں پاپ بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ بچوں کو اتنا دور بھیجوائیں وہاں پہ کھیلنے کے لیے دوسرا وہاں پہ جاننے کے لیے آج کل جو مہنگائی کے حالات چڑھ رہے ہیں مہنگائی کے وجہ سے دو سو سے تین سو روپے کا وہ پیٹرول لگتا ہے وہ ڈیلی افورڈیبل بھی نہیں ہے ان بچوں کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹ بچے ہیں یہ افورڈیبل سیاست دانوں سے بڑی دفعہ ہمارے بڑے بڑوں نے بھی کہا ہے ہم نے بھی کہا ہے لگن بدقسمتی سمجھ لے کے ہمارے خطے کی کہ آج تک اس کی شنوائی نہیں ہوئی سیاست دانوں کے علاوہ ہٹ کے بھی انتظامیاں کے بھی تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں یہ مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گرانڈ پونڈ ہے تیتیس سے چونتیس ہزار کے لگ بگ کی یہ پرانے اصل پر کی عبادی ہے اس عبادی کے بچے خاص طور پر منشاعت کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں کیا ہم طالبہ کریں گے ظاہری بات ہے فیزیکلی ایکٹیوٹی کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ جو بنیادی سہولیات تھی گرانڈ تھے آج ہم گرانڈ میں اپنی انرجی بیس کرتے ہیں گرانڈ میں آکر کھیلتے ہیں اور اس طرح کی ہلدی ایکٹیوٹی ہوگی تو ہم منشاعت جیسی براہیاں یا اور معاشرے کی جتنی بھی براہیاں ہیں سپورٹس میں اس سے دور ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس وہی ایک پلیٹ فارم موجود نہیں ہے تو ہم کس طرف جائیں سپورٹس کے لیے پلیٹ فارم موجود نہیں ہے نوجوان نسل جو ہے وہ منشاعت اور بے راہروی کا شکار ہو رہی ہے نوجوان اس وقت یہاں پر پرائیوٹ گرانڈ میں جو ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز جو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ عالی حکام اور مقامی جو انتظامیہ ہے اور سیاستدان ہے فوری طور پر ملکہ عبد الرشید آپ ڈیٹ کے لیے شکریہ ہیں اب آپ کو بتائیں بہاول نگر کے دریائے ستلچ میں سلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں تین بچیاں دریائے ستلچ کے سلابی ریلے میں ڈوب گئی ریسکیو کی بروقت کاروائی سے دو بچیوں کو پانی سے زندہ نکالیا گیا کیارہ سالہ شمو بچی سلابی ریلے میں بہ گئی ڈیٹ بارڈی کے تلاش کے لیے ریسکیو کا اپریشن جاری ہے ریسکیو کا اپریشن جاری ہے بہاول نگر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں دریائے ستلچ میں سلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری تین بچیاں دریائے ستلچ کے سلابی ریلے میں ڈوب گئی ہیں اس حوالے سے قاسم علی شیخ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے قاسم ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل ایک انتائی افسوس نہاک واقعہ باہونا جاتا ہے نسٹی کے علاقہ مخدوم کے نزیق دیشہ ہے جہاں پر سلابی ریلے میں تھی بچییں بہ گئی تھی جس میں سے ریسکیو نے پوری طور پر یہ اطلاع ملنہ پر موقع بار پونٹ کر دو بچوں کو جو زندہ نکال لیا جبکہ ایک بچی جو ہے وہ ابھی بھی سلابی ریلے کی نظر ہو گئی ہے جس کے لیے دو گھنٹے سے اپریشن جاری ہے ریسکیو کی ٹیم سے لیکن ابھی تک بچی کی دیڈ باری تلاش نہیں ہو سکی اور یہ انتائی حسوس نہاک واقعہ بہاونگر کے نزیقی علاقہ جو ہے وہ مخدوم کے نزیق پیش آیا جہاں پر تین بچی ہیں جو کہ سلابی ریلے کے نزیق برسند ہو رہی تھی جس کے بعد جو وہ کرکر سلابی ریلے میں بہ گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم جو ہے خوری طور پر موقع بر پہنچی ہے جن میں دو بچیوں کو ریسکیو ٹیم نے باہر نکال دیا ہے زندہ جبکہ ایک بچی جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ سلابی ریلے کے نظر ہوئی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ دو مختلف ٹیمیں ریسکیو کی جانب سے وہ بہت سے اپریشن کر رہی ہیں جاکہ یہ جو بچی ہے اس کی جیڈ بارڈی کو نکال رہی ہے اپریشن جاری ہے قاسم علی شیخ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں جامپور میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا اور ہیرو بند کا شگاف ایک ہزار فٹ سے بڑھ گیا ڈپری کمیشنر راجن پور کا ہیرو فلڈ بند کا وزد شگاف پور کرنے کے لیے بھاری مشینری پہنچ گئی ایکسین ایریگیشن نے ڈی سی راجن پور کو بریفنگ دی شگاف پور کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا میکمہ ایریگیشن نے جلد شگاف پور کرنے کی یقین دہانی کرا دی دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کرنے لگا ہیرو بند کا شگاف ایک ہزار فٹ سے بڑھ گیا ڈپری کمیشنر راجن پور کا ہیرو فلڈ بند کا وزد شگاف پور کرنے کے لیے بھاری مشینری پہنچ گئی ایکسین ایریگیشن نے ڈی سی راجن پور کو بریفنگ بھی دی شگاف کو پور کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے میکمہ ایریگیشن نے جلد شگاف پور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے آپ کو اگاہ کریں ہیں جام پور سے دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ہے ہیرو بند کا شگاف ایک ہزار فٹ سے بڑھ گیا ہے اب آپ کو بتائیں نو مئی توڑ پور کا واقعہ وائس جیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور زین قریشی ابوری سمانت پر سمات عدالت نے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سمات بارہ اگز تک ملتوی کر دی شاہ محمود قریشی اور زین قریشی عدالت نے پیش ہوئے شاہ محمود قریشی کے خلاف ملتان میں پانچ مقدمات درج ہیں پانچ مقدمات درج ہیں آپ کو بتائیں نو مئی توڑ پور کا واقعہ وائس جیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور زین قریشی ابوری سمانت پر سمات عدالت نے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سمات کو بارہ اگز تک ملتوی کر دیا ہے اس سوالے سے مہار عبران ہمار سر لائن پر موجود ہے اگاہ کی جگہ ہمیں بار عبران اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اگاہ کی جگہ یہ زمانتے تھیں مختلفات مقدمات میں ایڈیشنل جس سے کنسکیشن عدالتوں میں ملتان میں جانپشان حمود قریشی اور ان کے بیتے زین قریشی جو ہیں وہ پیش ہوئے اور ان کی جانت سوکین مہار زمیر فہن سندل نے عدالت میں دلائل پیش دیئے یہ نو مائی کے واقعے میں ان کے اوپر مقدمات مختلفانوں میں دائر تیئے گئے جس میں تھانا جلیلہ پا تھا تھانا کینٹ تھا ملتان تھا اس کے ساتھ ہی تھانا مقدوم شیط تھا ایڈیشنل جس سے کنسکیشن عدالت حسن احمد نے کی عدالت میں پولیس سانا کینٹ کی جانت کی جو ریکارڈ ہے وہ پیش نہیں کیا گیا تھا جس پر عدالت نے دو روز کے اندر تمام جو ریکارڈ ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ دو روز کے لیے ملتوی تھی ہے جس کے باقی جو عدالتوں میں دو روز کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے مہار امران ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ملتان میں آگے بڑے آپ کو بتائیں شاہ محمد قریشی کی زرہ کا چہری میں نو مقدمات میں اور بوری زمانت کی پیشی کے موقع پر روحی سے حصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ ہم پر سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں عدالت میں ہم نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے اس دغاصہ ہمارے خلاف شواہد پیش نہیں کر سکا مزید ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں شانہ بنانے کا ایک بڑا واضح منصوبہ دکھائی دے رہا ہے میں نے درخواست کی ہے میرے مقلہ نے درخواست کی ہے کہ جو میری پری ایریسٹ بیل ہے اس کو کنفرم کیا جائے اسی کیس میں میرے بیٹے کی جو ایک کیس تھا یہیں ایک جج صاحب نے کنفرم کر دی ہے اور ہم نے جو کنفرمیشنز ہوئی ہیں ان کا بھی حوالہ دیا ہے اور آج اپنا موقف پیش کیا ہے جیسے بان نے ہمارا کیس سن لیا ہے اب حکم کے انتظار ہے اب آپ کو بتائیں ملتان میں ایف آئیے سائبر کرائم کی بڑی کاروائے بچوں کی نازبہ ویڈیوز بنانے میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ان سی ایم اے کی شقایت پر ملزم کو گرفتار کیا گیا ترجمان ایف آئیے سائبر کرائم کا کہنا تھا کہ ملزم بچوں کی نازبہ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائے شروع کر دی گئی ہے کاروائے شروع کر دی گئی ہے ملتان میں ایف آئیے سائبر کرائم بنگ کی کاروائے کی نازبہ ویڈیوز میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سی اے میں کی شقایت پر ملزم کو گرفتار کیا گیا ملزم بچوں کی نازبہ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا جشنے ازادی قیامت پر ملتان کی مارکٹن اور بازار سچ گئے پرچم بیجز اور جھنڈیاں اسٹالز کی زند بن گئے شہری خریداری میں مصروف ہیں اسی حوالے سے حسن مالک تفصیلات بتائیں گے عجیب بالکل اگر ملتان شہر کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں 76 میں یوم ازادی کے حوالے سے اس ٹائم مارکٹس پر جو شخروش جو دکھائی دے رہا ہے شہریوں کا بھی سبز ہلالی پرچموں کا بھی اگر میرے کیمروین ایڈی نواز آپ کو میرے پیچھے دکھا سکیں تو یہاں پر چھوٹے بڑے سائز کے بہت زیادہ سبز ہلالی پرچم موجود ہیں شہریوں کی یہاں پر کثیر تعداد بھی ہے جو یہاں پر شہری اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئے ہوں ہیں نوجوان آئے ہوں ہیں بزرگ آئے ہوں ہیں یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں شہری بھی موجود ہیں کوئی بیجز لے رہا ہے کوئی جھنڈے خرید رہا ہے کوئی چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لئے سپیشلی اگر میں سٹالز پر دکھاؤں تو یہاں پر بینگلز رکھی گئی ہیں چوڑیاں رکھی گئی ہیں چھوٹے بچوں کے لئے کپڑے بھی رکھے گئے ہیں یہاں پر جھنڈیاں بچپن سے ہی ہم جھنڈیاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جھنڈیاں بھی موجود ہیں یہاں پر دیگر سمان کے اگر بات کریں تو یہاں چھوٹے بڑے بیجز بھی موجود ہیں یہاں پر بچوں کے لئے کپڑے بھی موجود ہیں یہاں پر اگر میرے کیمروین آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر ایسے سمجھ لیں عید کا سماعہ ہے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں کیا خریدنے آئے ہوئے ہیں بتائیے گازی کیا خریدنے آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر دکان والے ہیں کس طرح کا آپ جوش و خروش دیکھ رہے ہیں ہم دکان والے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن یہ بہت پیارا شہر لگایا ہوئے ہیں اور باقی گاگ بغیر اچھے آرہے ہیں دکاندار یہ اچھی ہو رہی ہے سب کچھ کام ٹھیک ہے سب کام اوکی ہے اور یہ سہین مارکیٹ ہے اتنی سیل اچھی ہو رہی ہے کہ دکاندار جتنے بھی ہیں ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور مزے ہو رہے ہیں ان کے دکاندار ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ بہترین طریقے سے یہاں پر جشن ازادی کے سلسلے کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ یہاں پر اور شہری آئے ہوں ہیں ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر کیا خریدنے آئے ہوں ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا خریدنے آئے ہوں ہیں اور کس کے لیے خریدنے آئے ہوں ہیں جی اسلام علیکم بس چودہ آگست آپ کو پتہ آنے والا ہے اسی سلسلے میں ہم جنڈا لینے آیا ہوں ویسے تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرچم کے بغیر تو ہماری پیچان نہیں ہے نا پھر یہ بھی تیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے شہید کے لیے کہ پرچم میں وہ لپٹا جاتا ہے تو اسی حوالے سے تھوڑا آئے ہوں ہیں گرمی کو چھوڑ کے اپنا تو لے دی ہے لیکن پھر آپ کو پتہ ہے دوستوں کے نہ لگے تو پھر وہ ہمارا دیکھ کے گلا تو کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں لگایا دوستوں کے لیے آپ پرچم خریدنے آئے ہوں ہیں تو آپ کو بھی تک کوئی پرچم پسند آئے اور آئندہ چودہ آگست کے لیے آپ کا کیا لائے حمل ہے کوئی کسی طرح کا کوئی بڑا جھنڈا کوئی تقریب وغیرہ سوچی ہوئی آپ دوستوں نے کوشش تو ہے کہ اس دفعہ جو ہم جھنڈا لے رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب میں پتہ تو چلے پھر جھنڈا لے رہے ہیں کیونکہ جھنڈے سے تو محبت اب ہمارا حق ہے نا جھنڈے کا بھی حق ہے کیونکہ ہماری پیچان ہے اب ہم اگر اس سے ہم ہی نہیں پیار کریں گے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی نہیں سوچ رہے ابھی تو انہی دن ہوگا جھنڈا تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بڑا ہو سکے اتنا بڑا جھنڈا لے لیں کیونکہ اب لہرانہ تو ہے پھر چودہ آگست سال میں ایک دفعہ ہی تو ہماری ازادی کا دن ہوتا ہے جس کو ہم چھوٹی کے ساتھ تسلی سے منا سکتے ہیں گر بیٹھ گئے چودہ آگست کو فل جوش و خروش سے مناتے ہیں یہاں پر ان کے جانب سے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری پلیننگز یہ ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جھنڈا لے رہا ہیں اگر میرے کیمروین ایڈی نواز آپ کو میری دائیں جانب دکھا سکیں تو یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں سٹرالز موجود ہیں اور یہاں پر شہری کثیر تعداد میں چیزیں خریدنے آئے ہوں ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور یہاں پر شہر موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر کیا خریدنے آئے ہوں ہیں کیا کہنا چاہیں گے چیتر مائیوں میں ازادی ہے یقیناً عید سے کم نہیں ہوتا یہ موقع کس طرح سے آپ اسے منا رہے ہیں ہم اسے الحمدللہ پورے جوش و خروش سے منا رہے ہیں جیسے یہ گشر ہوتا ہے ہم خریداری میں شروع جاتے ہیں ہم الحمدللہ بہت ہی خریداری کرتے ہیں اور بہت ہی جوش و خروش سے یہ دین ہم مناتے ہیں یہ تیوارہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ تیوارہ ہمیں بہت سی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے اس لئے ہم اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں بہنوں کی قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور انہیں عقیدہ اسلام پیش کرتے ہیں تو آج آپ مارکٹ میں کیا خریدنے آئے ہوں ہیں اور کس کے لئے خریدنے آئے ہوں ہیں میں مارکٹ میں آیا ہوں اپنے گھر کے لئے چیزیں لینے اور دوستوں بغیرہ کے ساتھ آیا ہوں دوستوں بغیرہ بھی آئے ہوں میں میرے ساتھ اور میں بہت زیادہ چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہوں تاکہ جتنی زیادہ چیزیں خریدوں گا اتنے زیادہ اچھا محول بنے گا اور ہم اس تہوار کو اچھی طریقے سے منا پائیں گے میں یہاں پر بہت ساری چیزیں خریدنے آیا ہوں تہوار کو اچھے طریقے سے منائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے جتنے قریب کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا تیاریاں جاری ہیں حسن ملک ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرے تھے بہت شکریہ حسن آپ کا بہاول پر میں بھی یوم آزادی کی آمد پر سب سہلانی پرچموں کی بہار ہمڑ آئے بچے بڑے سبھی یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف شہری کہتے ہیں جشل آزادی پر قومی افجیتی کی ہاتھیں سارے غم بھلا دیئے ہیں شہریوں کی تیاریوں کے حوالے سے میں بھی جان لیتے ہیں تاہر جوئیہ سے بلکل جی چودہ اگست میں چندی روز باقی ہیں بہاول پرو میں بھی جو تیاریاں ہیں وہ روج پر پہنچ چکی ہیں گلی کچوں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے ایسے اسٹال پر میں موجود ہوں جہاں پر شہری جو ہیں وہ جوش و خروش پرچم بھی خرید رہے ہیں ساتھ سے ساتھ میں جو دیگر چیزیں وہ بھی خرید رہے ہیں تیاریاں کو سلسلہ جو ہے وہ شہریوں کے زبانی جانتے ہیں کہ کتنی تیاری کر رہے ہیں چودہ اگست کی جناب ہمیں تو بہت خوشی ہے یہ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے جان کا نظرانہ قربان کر رہا ہے اور ہم اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور یہاں پر ہمارے بچے ہیں وہ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں اور ہم انڈیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت خوشحال ہے ہم خوشحالی کی طرف ہے ہم سارے دکھوں کو بھول جاتے ہیں اور سب اپنی خوشی کے اندر شریک کرتے ہیں اور ہم اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں ہم نے جھنڈے لگائے ہوئے بچوں کے سوڈ وغیرہ بھی سیل کرتے ہیں ماشاء اچھی پرچیزنگ ہوتی ہے جھنڈیاں وغیرہ بچوں کے کیچر پونیاں وغیرہ بھی لی جاتی ہے چودہ گست کے اوپر بچے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ماباپ آتے ہیں اور اپنے بچوں کا سمال لے کر جاتے ہیں بچے جوش و خروش کے ساتھ جشن ازادی منا رہے ہیں تاہر جویاں ہمیں آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ یہ سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے